پانی بھاریں گے کہ بچوں کا پیٹ بھاریں گے اگر مجھوئی نہیں کریں گے تو بچوں کو کیا کھلائیں گے یہاں پوری پانی بھارا قیدہ تھا پورے پلی دار آدمی ہے در پر ہم لوگ پانی بھاریں گے کہ بچوں کو کھلائیں گے کہ مجھوئی کھلائیں گے مدی پردیس میں جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے بینسی بینسیا پانی کی کلت کی خبریں بھی سہروں سے سامنے آنے لگی ہیں جی ہاں دراصل پردیس کے دموجلے کے خزری محلہ چھیتر میں رہنے بالے لوگوں نے جل سنکٹ سے پریسان ہو کا سڑک پر برود پردسن کر دیا جہاں وہاں نارے بازی کرتے ہوئے پانی کی مانگ ڈکھتے ہوئے نظر آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ نگر پالکہ کے دوارہ یہاں پر نیمت سپلائی نہیں کی جا رہی ہے جو سپلائی ہوتی ہے اس کا پریسر کافی کم ہوتا ہے اور چند منٹوں میں ہی نل بند ہو جاتے ہیں جس سے پانی کی پورتی نہیں ہو پا رہی ہے اور کئی بار نگر پالکہ میں سیکایت کی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی اس لیے اس بار مجبور ہو کر باٹ کے سبھی لوگ سڑک پر اتر آئے ہیں سنوائی بھی تو ہونا چاہیئے سمجھ سا حل کرو تپ جا سے جیت ہوتی ہے چار پاس سال سے جو تو پہلے سے ابھی ڈال گئی چار سال سے لائے لائے میں پھر بھی نہیں آتا دین گلی میں بینہ موٹر کے پانی آتا ہے تیز منجل چڑھ جاتا ہے پانی لیکن سوال وات نمبر دس میں مسکل سے آت ڈھنٹا پہ پانی آتا ہے تو اسی میں کسی میں چاٹ ڈب پہ آتا کسی میں دو ڈب پہ آتا کسی میں بھرکل بھی نہیں آتا نگر پالکہ میں سکایت نہیں کیا نگر پالکہ کے گھدار بھی آئے ہیں ہمیں عمل لے کے آئے ہیں دیکھ جائے کچھ نہیں ہوتا ہے سب پکواس ہے سب آج جنتوں کو پریشانی ہے جنتوں کو کھٹی ہو ایک میلے میں ہو جائے گا بہی لوگوں کا کہنا ہے کہ گرمی کے موسم میں بیسے بھی پانی کی عابض شکتہ آدھے خوتی ہے لیکن یہاں تو پینے کے پانی کی بھی کلت پڑی ہوئی ہے جہاں اب لوگوں کا کہنا ہے کہ نگر پالکہ پرساسن تتکال ہماری بیبستہ کرے انتہ برود پردرسن کرتے رہیں گے جب اس بات کی سوچنا کوتوالی پولیس کو لگی تو وہ موقع پر پہنچی اور لوگوں کو سمجھانے کا پریاس کیا بہی باد باسکوں کے دوارہ پانی سے پریشان ہو کر اس برود پردرسن کے دوران آبا گون میں عبرود ہو گیا جس سے کئی لوگ سڑک کے دونوں طرف فسے ہوئے نظر آئے پھلال باد باسیوں کا کہنا ہے کہ اگر پانی کی بیبستہ نہیں کی گئی تو یہ برود پردرسن چلتا رہے گا ساگر ایکس پریس نیوچ کی ڈیورو رپورٹ موسیقی موسیقی